یونی سو نووت کے دہے یونی سو سی کے آخری دہے کی وشوہ انڈ پریشت بجرندل آر ایس اس وہ بی جے پی کے قائدین کے تخاریر کو سنے تو ان کا پتا چلے گا کہ زہر کس کو کہا جاتا ہے اور کتنا زہر نکالا گیا تھا کتنی نفرت انگیز باتیں کہیں گئی تھی ایک منظم سادش کے ذریعے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میں نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف رتیاترہ بلکہ حالات بنتے گئے اور کارسیوک ایودیاں میں پہنچنے لگے اور وہاں تک پہنچتے گئے تو اس کے بعد یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے گا کئی لوگوں نے اپنے خوف کا ادھار کیا اندیشہ کا ادھار کیا کہ اتنے کارسیوکوں کو وہاں پہ جمع ہونے کی اجازت بھی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ بابری مسجد شہید ہو جائے تو اس ہوا اتر پردیش کی حکومت نے نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کو تیقن دیا کہ کارسیوہ ہوگی لیکن متنازدہ دھانچے کو یا بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل میں تیقن دیا گیا بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ تیقن دیا گیا مسلمانہ نے ہند کو ہی نہیں بلکہ سیکلر ذہن رکھنے والے سارے ہندوستانیوں کو اور سیکلر ذہن رکھنے والے ہندووں کو مسلمانوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو سب کو یہ تیقن دیا گیا اہوان پارلیمنٹ میں کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل یا پھر پارلیمنٹ بلکہ سپریم کورٹ میں بھی حلف نامہ داخل کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا گیا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی اس کو دھکا نہیں لگنے دیا جائے گا تو آج آج اگر میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کوئی تفسرہ کروں تو عدالت کی توہین کہا جائے گا یا اگر تفسرہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن میرا سوال ہے کہ تفسرہ کرنے پر صدا لیکن سپریم کورٹ کو میں کہوں گا دھوکہ دینے والوں کو کیا صدا ملی یہ ایک سوال ہے کیا سپریم کورٹ پر حملہ نہیں تھا مسلمانوں کے عبادتگاہ بابری مسجد پر حملہ نہیں تھا وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملہ ہوا وہ دن ہندوستان کے سیکلرزم پر حملہ ہوا وہ دن ہندوستان کی عدالت پر حملہ ہوا اس دن کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی وہ تیخنات کی دھجیاں اڑائی گئی وہ سپریم کورٹ میں جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی گئی اس لیے کہتا ہوں کہ صرف بابری مسجد کی شہادت مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا مسجد کی شہادت کا دن نہیں ہے بلکہ وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملہ کا دن ہے ہندوستان کے سیکلرزم پر حملہ کا دن ہے سپریم کورٹ میں دیئے گئے اس حلق نامے کا احترام نہیں کرنے کا دن ہے نیشنل انٹیگریشن کانسل سے جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی اور صرف شہید نہیں شہید ہوتی رہی دو دن تک شہید ہوتی رہی کیا ہندوستان کی حکومت کیا اتر پردیش کی حکومت کیا پولس پولس یا دوسرے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس بابری مسجد کے شہادت کو رکھیں لیکن نہیں شہید ہوتی رہی نہ صرف شہید ہوئی بلکہ ممبر رسول کی جگہ پر رام کی مورتیوں کو بٹھا دیا گیا اور پوجہ بھی شروع ہوئی تو آج اگر ہم اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ ہم کو دیش دروئی کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ہم پر الزام لگاتے ہیں ارے آج میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کیا سبرین کورٹ میں حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا تھا کیا ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو تیقن نہیں دیا گیا تھا کیا نیشنل نگریشن کامسل کے ذریعے کیا یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کیا افادت کی جائی لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن آج آپ خود بتائیے کہ یہ حالات آج ملک کے کہاں جا رہے ہیں جب تک چاہے اکبر الدین ہو ایسی رہے یا نہ رہے اس سینشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حیال السلام حیال الفلا کی صدا گوچتی رہے گی روز خلابت تک ہر چھے ڈسمبر کو ہم مسلمان آنے والی نسل بھی اپنے اعتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے بابری مسجد کے شہادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے اپنی اعتجاج کو بلند کرتے رہیں گے ہم ہم بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے ہیں نہ ہم بھولیں گے نہ ہم کبھی بابری مسجد کو بھولانے دیں گے چاہے کوئی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے ہم ضرور اللہ کے گھر بابری مسجد کو یاد رکھیں گے آج ہمارا یہ حال ہے تو اس کے ذمہ دار جو کوئی بھی ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنے خود کے گریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھنا ہوگا اگر وہ ذمہ دار ہے تو کس حد تک ہمیں ذمہ دار ہیں غیروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہمارے راستے مساجد کے طرف نہیں ہمارے خدم ہم آخرت کی طرف نہیں ہمارے خدم دنیا کی طرف دنیا کی خائشات کی طرف بڑھنے لگے اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا کہو اور دین کو بھول جاؤ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین دین بکارو اور دنیا کو بھول لاؤ اسلام وہ مذہب ہے جو دین اور دنیا کو برابر لے کے چلنے کا پیغام دیتا لیکن جتنی بھی میں نے تاریخ کا متعلق کیا جتنا بھی میں نے سیرت النبی کو پڑھا جتنے بھی واقعات کو میں نے دیکھے رسول اللہ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے تھے کسی سے نہیں ملتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے عشاء سے پہلے کھانا کھانا عشاء کی نماز پڑھنا اور سیدھے گھر کو چلے جانا اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجئے میں لیکن ہماری نوجوان نسل کے کیا ہے عشاء کے بعد ہی تو دن شروع ہو رہا ہے عشاء کے بعد ہی خیخے ہوتے ہیں عشاء کے بعد ہی بکواس ہوتی ہے عشاء کے بعد ہی چبتروں کی رونخ بڑھتی ہے عشاء کے بعد ہی ہوتلوں کی رونخ بڑھتی ہے عشاء کے بعد ہی شادی خانوں کی بھی رونخ بڑھتی ہے عشاء کے بعد ہی ملاحاتیوں سے ملاحاتیں ہوتی ہیں ارے کیا ہے بتاؤ ارے تمہارے رسول کی سنت کیا ہے تمہارے رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی اور تمہاری زندگی کیا ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنی سگرٹ کے ایک سگرٹ کتنے میں دس روپیہ میں بڑھ گئے ایک شائع بارہ روپیہ کم از کم دو تین چاہے تو پیتے نہ چاہے پینے والے سگرٹ پینے والے ایک چار پانچ سگرٹ تو پیتے ہیں نا میں ایک سگرٹ ایک چاہے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف ایک روپیہ مانگ رہا ہوں وہ ایک روپیہ محلے میں کھنڈی بناو اس میں ڈال دو یہ ایک روپیہ میری طرف سے یتین کی مدد کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے بے واقعی مدد کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے تعلیم کے لیے میرے نوجوان بھائی کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے ایک بے خسور مجرم کو چھوڑانے کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے یتین بچی کی شادی کے لیے یہ ایک روپیہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے کیا آپ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے نہ مجھے زندہ بات چاہیے نہ مردہ بات چاہیے مجھے خوم میں ایک انخلابی تقدیل ہی چاہیے ہم تو مر جائیں گے نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں لیکن خوم کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چین سے اس دنیا سے رخصد بھی نہیں ہوتا رہے ہیں بابری مسجد بابری مسجد کا غم منانے والا میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا احترام ہے عزت ہے خلوس ہے سب کچھ ہے لیکن ساتھے ساتھ کہوں گا بابری مسجد کا اگر غم ہے بابری مسجد کا اگر دکھ ہے تو اے بے نمازیوں نمازی بن جاؤ بابری مسجد کا حق تم نے ادا کر دیا یہ دنیا بھی سمجھے گی میں بھی سمجھوں گا اور اللہ بھی سمجھے گا میں یہی پوچھنا چاہوں ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں معذرت приготов LAU مع coaching کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا اللہ کی بندے کر سکتے ہیں دنیا کا پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر کیا بات تھی کیا بات تھی غور سے سنو کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی اس لئے کہ اللہ اپنے گھر کی شہادت کی اس نظاروں کے ذریعے بے نمازیوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا بے راہ روی کی زندگی گزارنے والوں کو ایمان کے راستے پر لانا چاہتا تھا اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے مسلمانان ہن کو جو منتشر ہیں اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے ان کو متحد کرنا چاہتا ہم کو انصاف پر یقین ہے اور یہی یقین ہم کو ریویو پیٹیشن ڈالنے پر کہہ رہا ہے ہم کو اس ملک کے دستور پر بھروسہ ہے ہم کو اس ملک کے عدالت پر بھروسہ اس لئے ڈالیں اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہم خبور کریں گے اور کیا چاہیے مسلمانوں نے خبول کیا اور ہندوستان کے نہ صرف مسلمانوں نے ہندوستان کہ ہندووں نے بھی اگر مسلمانوں نے اس فیصلے کو خبول کیا سبر کا مظاہرہ کیا تو ہندووں نے اس فیصلے پر جشن نہیں منایا ہاں وہ الگ بات ہے بعض فرخہ پرسط بعض زہرالود لوگ منائے لیکن زیادہ تر ہندوستان پورے امن کے ساتھ اس فیصلے کو خبول کیا اور آج ہی اگر سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں کوئی دوسرے کورٹ کو نہیں خانون میں ایک گنجائش ہے اس گنجائش کو بھی ہم آزمارے ہیں اس گنجائش کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں اس واسطے کے ہم کو یقین ہے کوئی اس کو غلط نہ سنجھے اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ چاہے ہمارے حق میں آئے ہمارے حق میں نہ آئے ہم کو وہ فیصلہ بھی خبول آئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیامت تک بابری مسجد جاں تھی وہی رہے گی چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے وہ مسجد تھی مسجد ہے مسجد ہی رہے گی مسجد ہی رہے گی اے اللہ تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء مشایخین کی حفاظت فرما ہمارے مشایخین اعزام کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ منلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ اس اندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا وہ آواز مجلس کی ہے اسد الدین و ویسی کی ہے مولا تو اسد الدین و ویسی کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں سے ان کو محفود رکھ اے اللہ اسد الدین و ویسی صاحب کو سہد دے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تیرا یا بندہ اور ہمارا یا خائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا اس کے بہت دشمنوں چکے مولا تو اس کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما منلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو خرزدار ہیں ان کے خرزوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ دلوں میں بہت کچھ ہے مانگنا چاہتے ہیں مولا مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا ہم نے جو مانگا اس کو خبور فرما جو دلوں میں ہیں اس کو بھی قبول پروا اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ تجھے واسطہ حلقہ راشدین کا اے اللہ تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا تجھے واسطہ علیہ اللہ کا تجھے واسطہ نیک لوگوں کا اے اللہ تجھے واسطہ اس میں فلم موجود اہل دلوں کا نیک لوگوں کا اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ اب اور کتنا آزمائے گا مولا ہم اندوستان کے مسلمان ستر برس سے تیری ہر آزمائی پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے عزت و عزمت لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے مولا مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم اندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ ہمارا ہائے اللہ ہمارا گناہی تھا ہو سکتا شائے اے اللہ ہماری غفلت ہی تھی ہو سکتا شائے کہ تیرا گھر شہید ہو گیا اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما ہم سب کو ایک کر نیک کر واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین ایک زوردار نعرہ کہاں تک پہنچنا ہے بابری مسجد کو شہید کرنے والے ظالموں کے دروازے تک پہنچنا ہے زوردار نعرہ لگا دو لگائیں گے نا نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر واقر الدعوان الحمدللہ رب العالمین